بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں سلمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گفتار چینل ناظرین جو ملک میں سیناریو بن رہا تھا کہ کوئی بھی وفاق میں حکومت لینے کو تیار نہیں تھا پنجاب میں تو مریم کی حکومت بنانے کو تیار ہے نولی اور اسی طرح پی ٹی آئی حکومت بنا رہی ہے کے پی کے میں پیپلز پارٹی بنا رہی ہے حکومت لیکن کیا وجہ ہے سند میں لیکن کیا وجہ ہے کہ وفاق کی حکومت لینے کو کوئی تیار نہیں تھا خواجہ ساد رفیق کا بیان آ گیا تھا کہ ہم نے وفاق میں حکومت نہیں بنانی پی ٹی آئی پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ ہم نے حکومت میں نہیں بیٹھنا جب تک کہ ہمارا منڈیٹ ہمیں نہیں مل جاتا اس کے برقس ہم جو ہے پریفر کریں گے کہ ہم پوزیشن میں بیٹھ جائے یہ سب کچھ چل رہا تھا حکومت حکومت کھیلی جا رہی تھی کون آئے گا وفاق میں کون نہیں کہ اچانک سے ایک بیان آتا ہے کمیشنر رالپنڈری لیاقت علی چٹھا گا میں آج اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بیان کیا ہے کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے کیا اس کے پیچھے کوئی ہے اگر ہے تو کون ہے اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں اس کے تین سیناریو ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ لیاقت علی چٹھا نے جو کہا ہے یہ غلط نہیں ہے یہ صحیح ہے لیکن جیسے وہ مبشر لکمان کا پروگرام ہے نا کھرا سچ یہ کھرا سچ نہیں ہے یہ آدھا سچ ہے آدھا سچ یہ ہے کہ رالپنڈری ڈویجن میں تقریباً ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ چھین کر دی گئی ہے نون لیگ کو لیکن یہاں پر بھی چٹھا صاحب نے ایک آدھا سچ بولا ہے جب ان سے یہ کوئیسن کیا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا تو انہوں نے کسی دباؤ کا نہیں کہا بلکہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ سہرہ بان دیا ہے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس پاکستان کے نام الیکشن کمیشن کی تو سمجھ آتی ہے وہ تو پہلے سے بائیس تھے اور چیف جسٹس پاکستان جو ہے اس کی بھی سمجھ آتی ہے چیف جسٹس کمیشن نے پرو الیکشن تو جو کرنا تھا وہ کر لیا بلہ چینہ پی ٹی آئی سے لاکھوں کروڑوں بلکہ کروڑوں لوگ اگر یہ کہا جائے کہ تقریبا جو ہے بارہ کروڑ اوٹر سے ان کا منڈیٹ اگر سب سے پہلے کسی نے چورایا یا چورانے کی کوشش کی تو وہ چیف جسٹس ہی بنتے ہیں لیکن الیکشن کے بعد آر او پریزائنگ آفیسرز کے اور فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون میں میرے خیال سے چیف جسٹس کا اتنا ہاتھ نہیں ہے جتنا کسی اور کا ہے الیکشن کمیشن کا تو ضرور ہے کیونکہ یہ جتنے بھی فارم فورٹی سیون بنائے گئے بلکہ بعض لوگوں کا تو خیال ہے کہ یہ پہلے ہی بن گئے تھے فارم فورٹی فائیو تو بس ایسا ہی تھا لیکن جو آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا فارم فورٹی سیون جو ہیں ان کو مل چکے تھے لیکن انہوں نے ان دونوں کا نام لیا ناظرین اب اس کے اوپر تھوڑا اسی بحث کرتے ہیں اور یہ ذرا سوڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کیا ایکسپیرمنٹ کیا ہو رہا ہے میرے خیال سے اس کی تین سیناریو ہو سکتے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ ہو سکتے کہ واقعی لیاقت علی چڑھا صاحب کا جو ہے ضمیر جاگ گیا ہو اور وہ اپنی ضمیر سے اور وہ ہو سکتے ہیں ان باتوں میں سچائی بھی ہوں کہ جناب وہ خودکشی کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے سوچا اس سے بیٹر تو یہ ہے لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد لیاقت علی چڑھا کے بعد کتنے لوگوں کے ضمیر جانیں گے اور دوسرا سیناریو جو ہے اس کا یہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن یا چیف جسٹس کو نشانہ تو نہیں بنایا جا رہا کیونکہ اگر آپ نے نظام کو صحیح کرنا ہے تو کسی طریقے سے تو آپ نے اس کو لے کر بھی جانا ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کیا اور اس کا جو سب سے بڑا سیناریو ہے یا جو سب سے بڑے اس سے ریزلٹ لیے جا سکتے اس پہ ناظرین کوئی بات نہیں کر رہے اور وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی کسی جگہ بیٹھ کر یہ تجربہ تو نہیں کر رہا یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ اگر کوئی شخص اپنے کیے کی غلطی لے کر عوام کے کٹھیرے میں آتا ہے تو عوام کا کیا سلوک رہتا ہے ناظرین ابھی تک جو لیاقت علی چٹا کا بیان ہے اگر دیکھا جائے تو لوگ اس کے ساتھ سیمپیترٹکلی اٹیچ ہو رہے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کام لیاقت علی چٹا نے کی یہ بہت ہی اچھا ہے لوگ اس فیصلے کو سرار ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے ڈاکہ زنی کی ہے میں نے چوری کی ہے میں نے کوئی کرائم کیا ہے اور وہ آ کر لوگوں کے اندر اس بات کا برملہ اظہار بھی کریں کہ یہ سب کچھ مجھ سے ہوا میری غلطی اور سارا کا زرہ قصور میرا یہ پھر بھی لوگ اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی سوچ بھی چینج ہو چکی ہے اگر کسی نے پاکستان کے ساتھ یا پاکستانی عوام کے ساتھ یا اس سسٹم کے ساتھ بہت بڑا کھلوار بھی کیا ہو اور وہ آ کے مافی مانگ لیں تو کوئی یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ کیا عوام اسے ماف کرتی ہیں عوام کی عدالت میں جاتا ہے تو اسے کیا ریزلٹ نکلتا ہے کیوں مجھے جہاں سے لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں اس چیز کو اس طرح سے بھی سوچئے ہو سکتا ہے یہ کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہا ہو اور وہ دیکھنا چاہ رہا ہو دیکھیں ادھر سوچئے دو پارٹیاں رہے گئی ہیں میں سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ دھاندلی کی بات نہیں کر رہی ہے بلکل نہیں کر رہی ہے اس میں ایک نون لیگ ہے اور ایک ایم کیوں ایم ہے کیا ان میں سے آ کے ہی کوئی یہ کہنے والا ہے کہ دھاندلیگ بھی ہیں اور ہم نے یہ واپس کرنا ہے جو کچھ کیا ہے یہ ہم نے نہیں کیا تو ہم اس کا بوجھ کیوں اٹھائیں جیسے کہ وہ وفاق میں حکومت نہیں بنا رہی ہیں تو کوئی ایسا تو نہیں سوچ رہا کہ میاں جی عوام کے سامنے آئے کوئی بہت بڑا کردار آپ دیکھیں نا جو پذیرائی مولانا فضل الرحمان کو ملی وہ بھی کم تو نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف آنے پر لوگوں نے بلکہ اسے سراحہ ہے اور اب اس طرح جو ہے تقریباً جو اوٹرز تھا پی ٹی آئی کا وہ مولانا کے کتنا گینس تھا لیکن اب مولانا کا نام نہیں رہے کوئی چند دنوں میں باہر آ کر نکلنے والا تو نہیں کوئی عوام کے ساتھ مل کر عوام کے سامنے آ کر مافی تو نہیں مانگنے والا کوئی تسلیم تو نہیں کرنے والا کہ ایک ڈیل ہوئی تھی اور اس ڈیل کے نتیجے میں مولانا نے تسلیم کر لیا نا کہ عدم اعتماد ہم لے کر آئے تو عدم اعتماد آگے جو ایک سٹیپ تھا کہ ایک ڈیل ہوئی تھی اس ڈیل میں میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر قرار دیا گیا تھا بلکہ وہ تو پرائم منسٹر بن کے آئے تھے جس طرح کا پروٹوکول لے رہے تھے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے الیکشن سے جو اشتہار ہے اس کے ساتھ باقاعدہ لکھا ہوا تھا وزیر آزم نواز شریف چوتھی مرتبہ تو کوئی آکے اعلان تو نہیں کرنے لگا کوئی اپنے حصے کا گن کسی اور کے اوپر تو نہیں ڈالنے لگا ناظرین اس بات کو سوچئے گا مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی آ کر یہاں تک تو سٹیٹمنٹ آ گئی کہ وفاق میں حکومت نہیں بنائی کوئی آ کے کہنے کہے کہ جی ہمارے ساتھ ایک ڈیل ہوئی تھی ہم تو نہیں چاہتے تھے لیکن کیونکہ عدم اعتماد لانا تھا عمران خان کو نکالنا تھا اور ہمیں حکومت بھی دی اٹھارہ سال اٹھارہ مہینے کی وہ حکومت جس میں تقریباً سب کا سم جناب اپنی سیاسی موت خود مرے مجھے لگ رہا ہے کوئی بھاگنا چاہ رہا ہے اور اس دفعہ وہ لندن نہیں بھاگنا چاہ رہا بلکہ اپنے ڈیل سے بھاگنا چاہ رہا ہے خود پر لگے ہوئے داغوں کو صاف کرنا چاہ رہا ہے ناظرین اس بات کو سوچئے گا میرے خیال سے کچھ دنوں کے بعد کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئے گی اور اس الیکشن کے اوپر تو کراس لگ چکا ہے لوگوں کے اوپر کراس لگانے والوں کے اوپر خود کراس لگ گیا یعنی الیکشن کے اوپر کراس لگ گیا تو لگ گیا الیکشن کمیشن کے اوپر چیف جسٹس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا تھا نا الیکشن ہوں گے لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کیسے ہوں گے ایسے ہوں گے مجھے لگ رہا ہے کوئی خود کو دھونا چاہ رہا ہے کوئی واشنگ مشین میں ہیں اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ صاف ہوگا کہ اس کے دامن پر سیاسی دامن پر لگا وداخ مٹ پائے گا یہ آپ بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتے ہو کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ